اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظ فرمائے آج کی جو ویڈیو ہے رات کو سوتے وقت جنات آپ کے اوپر حملہ کریں خدا نخواستہ تو آپ کیس طرح سے بچ سکتے ہیں کیس طرح آپ اپنی جان بخشی کروا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو ایسی ہے کہ اس کے اندر چند گزارشات میں کرلوں اس کے بعد پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہوں مختصر اس کا علاج ہوگا یہ جنات کے حملے رات کو سوتے وقت کچھ لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں ہر کسی کے اوپر نہیں ہوتے جو لوگ ناپاکی کے اندر رہتے ہیں پلیت رہتے ہیں غلط کام کرتے ہیں یا پھر جادو جنات کا جو علاج کرتے ہیں عملیات میں ہم جن کو عامل کہتے ہیں جو غلط عملیات کرتے ہیں مطلب شہطان کے مدد سے عملیات میں اپنا کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں باز اوقات اس میں ہوتا ایسے ہے کہ جنات کے حملے کس طرح سے ہوتے ہیں اس کی پیشن گوئی اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ رات کو سو جاتے ہیں آپ کو سانپ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے کالے رنگ کا ہے یا پیلے کلر کا ہے یا وائٹ کلر کا ہے جس بھی کلر میں ہے تو سانپ آپ کو ڈسے گا یا تو پھر سانپ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا تو جب آپ سانپ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ آگے کے طرف بھاگیں گے تو اس طرح کے معاملات بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی نے آپ کی گردن پکڑی ہوئی یہاں سے آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں معاف کرنا میرے عطبے تھوڑی خراب ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا اپنا پیغام ریکارڈ کرنا بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ حالات ہوتے ہیں یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اوپر جنات حملہ کرتے ہیں اور یاد رکھیں جنات حملہ اس عامل کے اوپر کرتے ہیں جو اپنے عمل کے اندر کمزور ہوتا ہے اپنے عمل کو زیع کر دیتا ہے یا لوگوں سے پیسہ نجائز لیتا ہے یہ لوگوں سے ایسے ڈیمانڈ کرتا ہے جس کی عملیات کی دنیا سے کچھ ایسے معاملات نہیں مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ گوشت لے جاؤ فلان تریاغ کے اندر ڈال کر آؤ تو اس وقت کیا ہوتے ہیں یہ عامل جو ہوتے ہیں یہ شیطانی قوت سے جتنے جنات ہوتے ہیں ان سے معایدہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو گوشت وہ وہیں پر ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا جو تخت ہے وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے تو جو شیطان ہے جن اس کی اولاد میں سے ہے شیطان کی تو وہاں پر جب ان کی رہائشیں ہوتی آپ وہاں پر جب گوشت ڈالتے ہیں ایسے معاملات کرتے ہیں تو اس کے معاملات پورے ہو جاتے ہیں تو جب وہ عامل بڑا ہو جاتا ہے اپنے عمل اس کو مطلب ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ کراس کر جاتا ہے تو وہ اس کے جو معایدہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تب عامل زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بے بسی کا شکار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتے کہ ہم کبرستان میں جاتے ہیں واپسی آتے ہیں ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں یا بڑی خواتین بھی ہوتی ہیں یا نوجمان بھی ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ڈر جاتے ہیں تو اس کے علاج مختصرا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے عشقی نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد آپ نے سوتے وقت تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما امسل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وعطعنا وفرانك ربنا ویلیکا لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صورت اللہ العظيم یہ دو آیتیں بنتی ہیں صورت البقرہ کیا آپ نے تین مرتبہ پڑھنے اور تین مرتبہ آپ نے صورت الفلق اور صورت الناس مکمل صورت ملکی الناس تک آپ نے پڑھ کے من شرل وسواس الخاننا صلی اللہ علیہ وسو فی صدور الناس من الجنت و الناس آپ نے یہاں تک مکمل دو صورتیں تین تین مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ پھر دو دو پاک پڑھنا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر پہنے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے عمال کرتے تھے تو اپنے جسم پر نہیں پیرا کرتے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دن کو آدمی ویسے اپنے عمل کر رہا ہوتا ہے رات کو ویسے سو جاتا ہے تو شیطان کو ایک موقع ملتا ہے جب اپنے اوپر آپ اپنے ہاتھوں سے پھوک مار کے دم کر کے سو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اس کے ساتھ اور ساتھ میں آپ ایک دفعہ آیت القرصی بھی آپ اس کے ساتھ ایٹ کر لیں وہ بھی بہت بڑی برکت والی ہے آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ صورت الفاتحہ ایک دفعہ آیت القرصی اس کو آپ تین دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد صورت البقرہ کی تین آیتیں دو آیتیں آخری تین مرتبہ اس کے بعد صورت الفلق صورت الناس آپ نے یہ پڑھنا اس کے اوپر دم کر کے سو جانا ہے تو انشاءاللہ کسی بھی کوئی بھی جو جنات ہے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تو میرا ویٹس اپ نمبر آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ وقت میں آپ کو اس کا جواب دیا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالی تمام اممت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگ دوزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ